نمشکار لگتا ہے کہ اس دیش میں مافیا نے اگزیمنی نیشن سسٹم کو کنٹرول کر لیا آپ کو یاد ہے کہ جب ویابم ہوا تھا تو کون مافیا کام کر رہا تھا کون کون لوگ پیسے دے کر اور لوگوں کو امتحانوں میں بٹھا رہے تھے کینڈیڈیٹ کوئی اور تھا اور امتحان دینے والا کوئی اور تھا اور پیسے کا لیندین ہو رہا تھا اس میں آہستہ آہستہ وہ بھی سامنے آئے گا کون کون بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے ایس ایس ای کا ریکروٹمنٹ کا سکیم وہ بھی مافیا وہاں بھی مافیا اور اب سی بی ایس ای میں سکیم اور اس بارے میں پردان منتری جی مون ہے چنتت نہیں ہے کیا بیس لاکھ بچوں کو دوبارہ امتحان دینا پڑے اس بارے میں پردان منتری چنتت نہیں ہے کوئی مافی نہیں مانگ رہا بچوں سے جو آج سڑک پہ آ چکے ہیں کسی نے سوری تک نہیں کہا کیا اتنا ہی گمنڈ ہے کہ میں کیوں سوری کہوں جب میں منتری تھا کیونکہ پہلی بار اتحاس میں ایسا ہوا ہے کہ بیس لاکھ بچوں کا ایک ہی پیپر سے امتحان لیا جا رہا ہے پہلی بار اتحاس میں کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا الگ 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 زون میں الگ الگ question paper ہوتے تھے اور اس میں بھی ہم بدلاو کرتے تھے ملکہ اگر question number one ایک جگہ پہ ہے تو وہ question number three دوسری جگہ پہ بن جاتا تھا تاکہ اگر کہیں کوئی گڑھ بڑی ہو تو وہ چھوٹی سی جگہ پہ ہی امتحان دوبارہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی کیسا ہوا نہیں کبھی تو انہوں نے یہ system change کیوں کیا کیا کسی کا دباؤ تھا یہ سارا system پہلی بار اتحاس میں change کیوں ہوا آج تک منتری صاحب صاحب نے تو کوئی اس کا جواب نہیں دیا کس نے change کروایا اور جو سرکار question paper کو سرکشت نہیں رکھ سکتی وہ دیش کی سرکشہ کیسے کرے گی ہر زون میں الگ الگ paper ہوتے تھے north east میں الگ ہوتا تھا ڈلی میں الگ ہوتا تھا اور پوری سرکشہ کے ساتھ امتحان ہوتا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈلی میں کوئی leak ہو جائے اور اس کے بارے میں کوئی منتری ذمہ داری بھی نالے یہ بہت ہی گمبیر بات ہے اب ان بچوں کے بارے میں سوچو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ 10th board کو optional رکھنا چاہیے continuous comprehensive evaluation ہونی چاہیے grading system ہونا چاہیے چاکہ بچوں کا tension کم ہو اگر آپ 20 لاکھ بچوں کو بولو گے کہ امتحان میں بیٹھو مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو کیا ہوتا تھا ہمیں جب امتحان میں بیٹھتے تھے tension گھبراہٹ ماں باپ کیا کہیں گے اگر نمبر ٹھیک نہیں آئے اور ہی سندھر میں جب میں منتری تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کئی بچے آتم ہتیا کر دیتے تھے ہمیری چاندنی چوک میں بھی ایک جگہ پہ مطلب کہ سالوں سال لوگ بچے آتم ہتیا کرتے تھے میں نے اس پہ روک لگانے کی کوشش کی انہوں نے ناکار کر دیا اب دوبارہ بچے امتحان میں بیٹھے اس کی tension اور بچوں کے ہی کیول tension نہیں ماں باپ کی tension بھی بہت بڑھتی ہے پڑھانا ماں بچوں کو پڑھائے گی گھر کا کام کاج کرے گی باپ دفترز میں آکر باپس آکر بچوں کو پڑھائے گا اپنے جو ان کے summer vacations ہیں اس کا بھی تیہ کیا جاتا تھا کہ بھئی اب امتحان اب ختم ہوگے اب لے کر جائیں گے اب کب امتحان ہوں گے کب وہ یہ مطلب کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور آج تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے ایک message جائے جنتہ میں کہ یہ مافیا کو ہم ختم کریں گے یہ تو مافیا کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ویاب پم میں تو یہ مافیا کو بچا رہے ہیں کیونکہ آروپ یہ لگتا ہے کہ یہ خود اس میں شامل ہیں تو جو سرکار اور سرکار کے پردی نہیں دی اور کچھ لوگ سرکار میں مافیا سے جڑ جائیں اور ابھی تو مجھے خبر ملی ہے کہ بیہار میں کہا گیا ہے کہ پچیس ازار روپیہ دیا گیا تھا ایک پیپر کے لیے پچیس ازار روپیہ تو شکشہ میں ہو کیا رہا ہے ابھی اترہ کھنڈ میں کیا ہوا آپ کا معلوم ہے کہ جو medical institution میں سالانہ فیس چھے لاکھ ہوتی تھی انہوں نے اس کو بڑھا کے تئیس لاکھ کر دیا ایک سال کے لیے دوسری جو سات سال سات لاکھ کی فیس تھی اس کو بیز لاکھ کر دیا تو جو بیچارے بچے لون لے کر تیس چالیس لاکھ روپیہ خرچ کرتے تھے اپنے پانچ سال کی فیس کا وہ آج ایک کروڑ سے زیادہ ہو گئی کونسا ایسا پریوار ہے جو ایک کروڑ کا لون لے کر اپنے بچے کو پڑھائے گا یہ سرکار کر کیا رہی ہے اترا کھنڈ میں تو انہی کی سرکار ہے نا بھئیہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کیوں بوزہ ڈال رہے ہیں ہر عام آدمی کے اوپر ہر عام ایک فیملی کے اوپر جن کے پاس اتنا سادن ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کو پڑھا سکیں اور بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں جنتر منتر میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں وہ کالیج کے باہر اور جہاں جہاں بھی یہ لاغو کیا ہے وہاں بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یونیورسٹیز کی کالیجوں کی ان کے ساتھ سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نئی نئی یونیورسٹیز لائیں گے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم ورلڈ کلاس یونیورسٹیز ایسی ہم ہائر ایڈیوکیشن میں ایسی سنستاؤں کو کہیں گے کچھ ایسی چند سنستائیں ان کو کہیں گے کہ آپ جتنی مرضی فیس چارج کرنیاں کر لو ارے بھئیہ جو یہاں عام آدمی ہے اس کے ماتا پیتا تو اتنا کماتے ہی نہیں وہ پیسہ کہاں سے دیں گے آپ دنیا میں کسی دیش کو بھی دیکھ لو جو ڈیویلپ دیش ہے آپ جہاں بھی دیکھو گے سرکار فنڈنگ کرتی ہے ایڈیوکیشن کی پورے طریقے سے جرمنی میں پوری ہائر ایڈیوکیشن فری ہے امریکہ میں جو چاہے فنڈ لے سکتا ہے حالانکہ ان کی فیس ہے لیکن فنڈنگ اویلیبل ہے یہاں نہ تو سرکار فنڈ کرے گی اور نہ پریوار کے پیس پیسہ ہوگا اور کہتے ہیں کہ ٹیچر کو سیلری ہوگی گلوبل سیلری تو اگر گلوبل سیلری ہوگی ادھیاپک کو تو اس کا بھاڑا تو بچارہ سٹیونٹ ہی بڑھے گا تو یہ پتہ نہیں کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں اری جب ایسا ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سارے دیش میں اندھیرہ ہو جائے تو چوکیدار بھی سو جاتا ہے آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ سرکار بنی ہیں انہوں نے خر سنستہ پہ آکرمن کیا ہے ہر سنستہ پہ پہلے تو مجھے یاد ہے پردھان منتری جب شروع شروع میں آئے اور انہوں نے متھا ٹیکا جب سنست میں انہوں نے قدم رکھا تو متھا ٹیکا اور کہا کہ میں اس کی جو مریادہ ہے اس کا کبھی اولنگن نہیں کروں گا روز کے روز اولنگن ہوتا ہے کونسی مریادہ آپ تو نو ٹرسٹ موشن پہ بھی نوٹس پہ بھی بحث نہیں ہونے دیتے اور ہر جو بل ہے جو منی بل نہیں ہے جہاں راجی سبا میں چرچہ ہونی چاہیے اس کو آپ منی بل کہلا کے راجی سبا میں چرچہ ہی نہیں ہونے دیتے تاکہ ہم ووٹ نہ کر سکیں اور اب جب آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں پردان منتری جی آپ سوالوں کا جواب سوال لیتے ہی نہیں جواب کی تو بات کی بات رہی تو کاہی کو آپ نے متھا ٹیکا تو انہوں نے پہلے تو پارلیمنٹ کی انسٹیٹوشن کو بربادی کی اور لے جا رہے ہیں اس کے بعد میڈیا میڈیا اور جوڈیشری دو ہی ایسے استمب ہیں جو لوگ تنتر کو بحال رکھ سکتے ہیں لوگ تنتر کی دکشہ کر سکتے ہیں دو ہی ایسے استمب ہیں ایک تو انہوں نے زیادہ طور پہ میڈیا ہاؤسز کو کیپچر کر لیا ایسے بھی ہمارے شیر لوگ ہیں آج بھی ریپورٹر لوگ تو سبھی شیر ہیں بر ایسے بھی شیر لوگ ہیں کچھ چینلز کے لوگ جو آج بھی سنگھرش کر رہے ہیں تاکہ جو مریادہ ہونی چاہیے میڈیا کی اس کو ختم نہیں ہونے دے رہے ہیں لیکن کچھ حد تک کافی حد تک میڈیا ہاؤس کو انہوں نے کیپچر کر لیا اب جب میڈیا اور سرکار مل جائے اور ان کا تال میل ہو جائے تو اس کا حشر کیا ہوگا لوگ تنتر پہ یہ تو اتحاس کہتا ہے اتحاس بتاتا ہے ڈیموکرائٹک نیشنز کا اتحاس بتاتا ہے جب دسمینٹلنگ ہوئی کومیونسٹ ڈیو ایس ایس آر کی اسی لیے ہوئی کہ ساری طاقت ایک پارٹی کے میں تھی دوسری سنستہ جس کے اوپر یہ لگاتار پرہار کر رہے ہیں وہ ہے جوڈیشری ابھی چلمیشور جی نے ایک چٹھی لکھی ہے بیس مارچ کو چٹھی لکھی انہوں نے بتایا کہ کیسے اور یہ بھی پہلی بار ہوا ہے ہندوستان کی جوڈیشری کے اتحاس میں ایک کے اندر کی سرکار نے ڈائریکٹ لی چیف جسٹس آف کرناٹکہ کو چٹھی لکھی اور انہوں نے ایک نئی جان شروع کر دی بینہ چیف جسٹس کو بتائے ہوئے جسٹس بھٹ صاحب نے کسی جج کے خلاف دوہزار چودہ میں کمپلینٹ کی اس کی ویجلنس انکوائری تیہ ہو گئی لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا دوہزار سولہ میں جس جج کے خلاف کمپلینٹ کی انہوں نے اپنا سطیفہ دینے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ سطیفہ واپس لے لیا اس بیچ کیا ہوا کہ بھٹ صاحب جو سیشنز کوٹ میں تھے ان کا ریکمینڈیشن ہائی کوٹ جج بننے کا آیا تو کولیجیم سے نام کلیر ہو گیا اور سرکار کو چلے گیا اس سمیں جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ تیہ ستھاکور صاحب تھے دو بار نام بھیجا گیا کیونکہ جج بننے سے پہلے جس کے اوپر آروپ تھا انہوں نے کمپلینٹ کی اس جج نے کمپلینٹ کی کمپلینٹ کی جانکاری ہوئی تو ہائی کوٹ چیف جسٹس وہاں اس کے مکر جی تھے انہوں نے جب ساری جانکاری لی تو کہا کہ یہ کمپلینٹ بے بنیاد ہے it is concocted اس آدھار پہ ریکمینڈیشن ہو گئی دو بار ریکمینڈیشن ہو گئی تو چلمیشور جی نے چٹھی کہ اندر سرکار کا تال میں رو جائے تو بچے گا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ساری فل کوٹ میں اس کی چرچہ ہونی چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ کہا کہا کیا Buyur تو مینے پڑ دیتا ہون Asking the High Court to re-evaluate our recommendation in this matter has to be deemed improper and contumacious A long time ago an idealist without knowing the ways of the world has said this موسیقی تو سرکار اگر آپ نے ہتھوں میں جڈیشری لے لے وہاں انٹرفیئر کرنے لگے اور میڈیا لے لے پھر بچے گا ہے کیا اور یہ بھی انہوں نے آشچرے دکھایا کہ چیف جسٹس مہشوری صاحب نے سرکار کا ساتھ کیوں دیا کیندر سرکار کا اگر آپ کو دوبارہ جانچی کروانی تھی تو کیندر سرکار کو چیف جسٹس او انڈیا کو لکھنا تھا نا کہ بھئیہ اس کی دوبارہ جانچ ہونی چاہیے انہوں نے کولیجیم کو نظرانداز کر دیا اس لاو منسٹری نے چیف جسٹس او انڈیا پریزنٹ کو بھی نظرانداز کر دیا اور ڈائریکٹلی چٹھی لکھی چیف جسٹس مہشوری کو اور اس نے مان لی اس نے مانی کیسے تو اسی تالمیل کی بات چلمیشور صاحب کر رہے ہیں ایک اور بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیٹلی صاحب نے گیارہ میں ہی دو زارسولہ کو یہ کہا and I quote the manner in which encroachment of legislative and executive authority by India's judiciary is taking place probably financial power and budget making is the last power that you have left تو ان کی جو مانسک سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جوڈیشری کو کابو کرنا ہے کیونکہ جوڈیشری اپنے حد سے باہر جا رہی ہے اور اگر جوڈیشری اگر ویروت کرے تو اس کا کہاں نہیں ماننا اور یہی چلمیشور صاحب نے اپنی چٹھی میں لکھا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم ریکومنڈ کرتے ہیں کوئی نام ان کو پسند نہ ہو وہ تو تھنڈے بستے میں چلے جاتا ہے اور کچھ ہی ادھارن اور کچھ ہی نام پہ یہ سہمتی دکھاتے ہیں تو کچھ نام جن پہ ان کی سہمتی ہو وہی جج بنائے جاتے ہیں جو ان کو پسند نہ ہو وہ تھنڈے بستے میں رکھے جاتے ہیں تب ہی ہندوستان میں ہائی کورٹ کے جج نہیں بن رہے ہیں انہوں نے شکشا کی سنستاؤں میں تو آر ایس ایس پرچارک بھر دیئے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جوڈیشری میں بھی آر ایس ایس پرچارک یا ان کی مانسک سوچ کے لوگ بھر دیا جائیں یہ ہمیں نمنظور ہے ہم ان کا اس کا ویرود کریں گے اور ضرورت پڑے تو یہ بات جوڈیشری میں بھی اٹھائیں گے بہت بہت دھنیواز دیکھئے ایسا ہے کہ پچھلے چار سال میں ہو کیا رہا ہے ہم کیوں آج پردھان منتری جی کی بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ پردھان منتری جی نے اس دیش کو اتنے سپنے دکھائے اتنے سپنے دکھائے اور آج زمین پہ کیا ہو رہا ہے مجھے آپ بتائیے کوئی ایک ورگ اس سرکار سے خوش ہے کوئی ایک ورگ خوش ہے اس سرکار سے کسان دیکھو تو بنا وستر کے بنا وستر کے یہاں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور کوئی ان کو ملنے نہیں گیا تیس چالیس ہزار کسان مہاراشترا میں مارچ کی سائلنٹ مارچ ان کو انہوں نے آشواسن دیا پالن کریں گے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا کسان کو اپنا ایم ایس پی نہیں مل رہا آتم ہتیائیں بڑھ رہی ہیں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا لوگ اپنے جو ہسپتال میں جو 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 لوگ آکسیجن بنا مارے گئے وہاں کوئی فنڈ نہیں خرچ ہو رہا اب اور بتوں پہ فنڈ خرچ ہو گا ان کی پرائیورٹیز دیکھو جو چھوٹا چھوٹا بزنسمن ہے وہ ترہی ترہی کر رہا ہے جو انسٹیٹیوشن جو بینک کی انسٹیٹیوشن وہ ختم ہونے جا رہی ہیں سو بینک تندرست نہیں ہے جوڈیشری تندرست نہیں ہے پارلیمنٹری سٹرکچر تندرست نہیں ہے سیول سوسائیٹی تندرست نہیں ہے یونیورسٹیز کا سواست قطرے میں ہے تو کونسی ایسی سنستہ ہے تب ہی ہم پردانمنٹری سے پوچھنے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہو اور دیش کس طرف لے جا رہے ہو دنگے فساد روز کے روز انکاؤنٹر ہوتے ہیں آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں اتر پردیش میں روز کے روز انکاؤنٹر ہوتے ہیں روز کے روز کہانیاں آتی ہیں سچائی کیا ہے نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا اور روز کے روز سیفرنائزیشن ہو رہا ہے ہر طرف تو اس لیے راہل جی نے یہ سوال اٹھایا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا وہاں لیک ہو جائے اور اپنے خوریشی صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جو بھی ڈیٹ ہوتی ہے پول کی وہ کیول پانچ لوگ جانتے ہیں تین الیکشن کمیشنر اور دو اور تو اگر جو لیک ہوئی ڈیٹ کی ان پانچ لوگوں میں سے ایک نے لیک کی نا یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن کی سواتتہ ختم ہو رہی ہے تو رہی کس کی رہی کس کی تو یہ سوال اسی لیے وہاں لیک ہو گیا آدھار کا ڈیٹا لیک روز کے روز ہو رہا ہے اور سی بی ایسی میں لیک ہو رہا ہے ایس ای سی میں لیک ہو رہا ہے تو لیک کی جو پرکریہ ہے لیک کا جو سسٹیمک پولیسی ڈیسیشن ہے اس کے بارے میں پردان منتری جی کو لکھنا چاہیے نا جو پیگا جو پیگا جو پیگا جو پیگا جادوری کے اندر آپ پیگاستاس سی چکاہیے ہیں جو پیگا جو پیگا جیو پیگا » ناوżنگی جو پیگا جنگ ہو رہا ہے جنگ ہوں نے انجھا ایسی شہر ایسیگا ہے جو پیگا جو پیگا جو پیگا جو سسٹیمت آع Palestinians ہم ناوشتاہ ناوڈی سی بیدی جو سسٹیمتا ہے جو پیگا جیوamyے ایسی بیدی more on that yes sir you were asking a question اس میں کوئی شک ہے اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں لیک تو انسٹیٹوشن دوارا ہی ہوگا نا وہ کونسی انسٹیٹوشن ہے کس نے لیک کرویا کس نے پیسا لیا کونسا مافیا کر رہا ہے وہ تو اب پتہ چلے گی نا جان چھو گی پر اس سے پہلے yes then i will ask i'll tell you the response of the south african website that they relied upon the south african website said and i'm quoting there is no evidence that sybil was party to money laundering or corruption don't worry about it when i will proceed i will proceed but i'm just saying how selective they are that very website on which smithi relied says this so they chose not to read it yes wohi website jiske aadhar pe smithi ji ne kal press conference kia aur op india ne ka article chapa usi south african site ne yeh kaha ke there is no evidence that sybil was party to money laundering or corruption myra koi ase koi koi rool nahi hai kisi bhi galat kaam pe ondhi nahi ka south african site ne or wo printed hai or inno ni yeh baat nahi ke your saat me onho ni yeh bhi ka there is no evidence to suggest simple interfered in goelz case jiska wo ar op laga raha te ke mehra koi lena dhena nahi hai usi site ne ka lekin phir bhi mujhe press conference kiyo hoi yeh to woi jantai hain loog yes ma'am who 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 sorry let me tell you another thing no student comes on the streets unless it hurts him please understand please understand the pain of the student don't make allegations like this no student no mother and father will allow a student to come to the street unless the family is not hurt and please understand the tension tension going in the fan tension in the family these people don't understand that or khas tawal be un man t resistor ko s'mojna chahiyeh didinkohin dhil mma mtah hai okay csar hai hai haa to menne menne compo chititi lukhi hai hoi paata chal jayega aap ko ae kataba ae kataba ae kataba ae kataba ae kataba ae kataba سپریوں صاحب نے کیا کہا ایسے استعمال کو بھی کوئی شبت کر سکتا ہے کہ I will skin them alive یہ کوئی کہنی کی بات ہے آپ منطری ہو آپ ایسے جگہ پہ جا رہے ہو جہاں دنگے فساد کی سمبھاونہ ہے آپ وہاں اس کو انکاریج کر رہے ہو اور پھر آپ ایسے شبت استعمال کر رہے ہو اور پھر پدان منطری جی بھائی the whole case what is it that they are trying to do in West Bengal رام نومی کے وقت کیا ہو رہا تھا کون پسٹول لے کر جا رہا تھا وہاں پروسیشن میں مطلب کہ یہ دیش مجھے پدان منطری جی کیا چاہتے ہیں ہندوستان کی جنتہ سے دیش کو دیش کا ڈھانچہ یا بدلنا چاہتے ہیں تو سچ بتا دینا دیش کو کہ میں بدلنا چاہتا ہوں پھر متھا ٹیکنگ کی کیا ضرورت ہے سچتے ہیں سچتے ہیں سچتے ہیں دیکھو ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سارے ہندوستان میں کون دنگے کراتا ہے آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں یونیورسٹیز میں کون دنگے کراتا ہے آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں اور آج تو نیتیس جی نے کہہ دیا ان کو بھی ذرا تھوڑی گھبرات ہو رہی ہے کہ میں کہاں فس گیا ٹھیک ہے نا تو میں بولوں گا نیتیس جی سے جب پریوار چھوڑ کے جات بھی جاتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری پریوار میں پرابلم کیا ہے تو ان کو تو ہر جگہ راہل گاندھی دکھتا ہے نا آج کل ساکشات ہے راہل گاندھی جی ہر جگہ راہل جی دکھتے ہیں ان کو تو پدھان منتری جی کو دیکھنا چاہیے دکھتے ہیں جی دکھتے ہیں ہر جگہ راہل گاندھی چی دکھتے ہیں اور اجتا ہے ۔ جوائے سالسلطان کیا تو اس طرح پر انگیس منتی ضرورتے ہیں وہ ڈالوڑ کو بشارہ آجتے ہیں plans this government is moving since 2014 on an agenda اور جوالہم مجھے لئے ہوئی اس کا نقوم باتارہ جوالہم سانگیے اور اللہ ڈالوڈا ہے بھرم مرمانسٹر ہے ہی ہے وہی جوور پر آینے کی نہیں اس جنگ پیگر اسی طرح انسانی طرح تفیر ستحضہ اگرام انسانی طرح اگرام بھر آپ کیونک۔ ہر جباری کہ کوئی یہ ہے کہ مجھے ایک ایک روعت کنیڈی یا unoڑی ڈیوڈی 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 های ایک ایک اچھهای جو ادارہ شما یاد ہے کا منہی ایک میرانہ مجھے